یہ چند تک کیلہ بائی پاس ہے تو تھوڑا سا آگے جا کر ہم یوٹرن لے کر ہم واپسی آتے ہیں اور کھیالی کی طرف سے ہوتے ہوئے نا شک پورا روڈ پر ہم انٹر ہوتے ہیں یہ ہم یوٹرن لے کر ہم واپسی آ رہے ہیں یہ چند تک کیلہ بائی پاس آگیا ہے اور یہاں سے ہم کھیلی بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے ناظرین ٹھیک ٹاک ہے آج ہمیں ضروری کام کے سلسلہ میں شہو پورا جانا پڑ گیا ہے تو آئیں چلتے ہیں شہو پورا اور آپ کو دکھاتے ہیں راستے کے مناظر بھی آج ہم شہو پورا روڈ کے اوپر سے شہو پورا جانیں گے کیونکہ سونا ہے کہ یہ روڈ بن چکا ہے تو جی ناظرین یہ شہو پورا روڈ ہے جو کہ ابھی زیر تمیر ہے بان رہا ہے ہم شہو پورا روڈ کے اوپر آگئے ہیں یہ دو رویا سڑک جو یہ بان رہی ہے اس کی تمیر ہو رہی ہے اس کا جو کام ہے وہ تقریبا آخری مراحل میں جا چکا ہے تو یہ ہم شہو پورا روڈ کے اوپر جا رہے ہیں تقریبا کچھ چھ سال بعد ہمیں جو اس روڈ کے اوپر سے گزرنے کا اتفاق ہو رہا ہے کیونکہ جب یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا اشکار تھا تو ہم گجران والا سے مرید کے ناروال چونگ سے وہاں سے سیکھم جویاں موڑ سے ہوتے ہوئے شہو پورا میں انٹر ہوتے تھے تو جس سے جو ایک تو فاصلہ زیادہ بڑھ گیا تھا دوسرا پٹرول کی زیادہ بات ہے خپت بھی زیادہ ہو گی تھی یہ روڈ بننے سے پٹرول کی خپت بھی کم ہو گی اور فاصلے بھی کم ہو گئے وقت کا زیادہ بھی نہیں ہوگا یہ تقریباً تنتالیس کلومیٹر لمبا روڈ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا روڈ مان رہا ہے کارپٹ روڈ ہے زبردست مان رہا ہے اس پر گاڑی کی رفتار بھی ٹھیک ہے یہ جو روڈ ہے یہ میر روڈ ہے اس کے اوپر جو ہیوی ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے وہ ٹریفک جو کہ آگے سیالکورٹ گجرات میر پرخاص ڈسکا انہیں علاقوں سے جتنی بھی ٹریفک ہے ہیوی وہ فیصل آباد کراچی جانے کے لیے اسی روڈ کو استعمال کرتی ہے اس روڈ کی تعمیر کا آغاز جو ہے وہ پندرہ جنوری دو ہزار اکیس کو اس وقت کے وزیر اللہ پنجاب نے کیا تھا اسمان سردار اسمان بزدار نے تو یہ روڈ جو ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نہ بان رہا ہے اس روڈ کی لمبائیس جو ہے وہ تقریباً تنتاریس کلومیٹر لمبی ہے تو اس پر جو نبے فیصد کام ہے وہ ہو چکا ہے اس پر دو ٹول پلازے بنائے جا رہے ہیں ایک گجرہ والا کے قریب اور دوسرا شکھ پورا کے قریب ایک یہ دیکھیں اس جگہ پر جو نبے ٹول پلازہ بنایا جا رہی ہے گجرہ والا سے جاتے ہوئے نبے گجرہ والا شہر سے نکلتے ہیں جب تو کلومیٹر کے قریب نبے ٹول پلازہ جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے ویورز اس روڈ کی جو حالت تھی نا وہ گزشتہ تقریباً بارہ چودہ سال سے بہت زیادہ خراب تھی یہاں پر ٹریفک کا گزرنا تو دور کی بات ہے بائک پر سے بندہ نہیں گزر سکتا تھا سنگر روڈ تھا اور ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا مکمل ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا لیکن اب یہ روڈ جو کافی بہتر ہو گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہم پچاس منٹ تک جو ہے نا وہ گجرہ والا سے شہر پورا پہنچ جائیں گی اس روڈ سے یہ تنتالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے حتیٰ کہ ابھی روڈ جو ہے وہ بند رہا ہے کہیں کہیں پہ ٹول پلازے بان رہے ہیں ایک یہ جگہ ہے ادھر بھی یہ ٹریفک جو ہے کافی کلوز ہو چکی ہے تو اس جگہ پہ بھی نا یہ غالباً ٹول پلازے ہی بان رہا ہے تو یہ ہمشہ پورا کے نا قریب پہنچ چکی ہے ادھر بھی ہیوی مشینری کام کا آ رہی ہے یہ ایک نالے کے اوپر برنج بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آگئے جو ہے نا یہ ٹول پلازے بان رہا ہے یہ ہم شہ پورا کے قریب پہنچ چکے ہیں شہ پورا موٹر وے انٹرچینج کے قریب یہاں پڑا کر اس روڈ کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے گجرانہ خیالی بائی پاس سے شروع ہوتی ہے اور شہ پورا موٹر وے انٹرچینج پر یہ اختتام پذیر ہوتی ہے تقریباً آپ پچاس منٹ تک گجرانہ سے شہ پورا پہنچ سکتے ہیں یہ موٹر وے کا فلائی اوبر ہے تو جی ناظرین یہ روڈ کے وہ مناظر ہیں جو ہم نے کیپچر کیے تھے جن میں پودے وغیرہ لگائے جا رہے تھے روڈ کے درمیان میں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور ٹچ کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم